سٹوڈنٹس ولکم دو اس لیکچر اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انڈکٹیف چوک کیا ہوتی ہے تو جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈکٹیف چوک میں ہمارے پاس دو الفاظ موجود ہیں جس میں چوک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جگہ سے اگر کسی چیز کی جو موومنٹ ہے اس کے فلو میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پہ چوکنگ سیچویشن ہے یعنی کہ وہاں پہ چوک ہوئی بھی ہے جگہ تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ جو موومنٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہمارے پاس ہوئی بھی ہے کسی چیز کی موومنٹ میں تو ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انڈکٹیف انڈکٹیف کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کسی انڈکٹر کی وجہ سے جو چوک ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ انڈکٹیف سے مراد یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس انڈکٹر سے ریلیٹڈ ہو تو جیسا کہ سٹورنٹ ہم جانتے ہیں کہ انڈکٹر ہمارے پاس ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جو کرنٹ کے اندر چینجز آنے کو روکتی ہے تو سٹورنٹ جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک فگر موجود ہے جس کے مطابق ہمارے پاس ایک وائر سے جب کرنٹ گزرتا ہے تو اس کرنٹ کے گزرنے پہ اس وائر کے along یعنی کہ اس وائر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے along تو ہمارے پاس کرنٹ گزر رہا ہے اس وائر کے perpendicularly ایک magnetic field پروڈیوز ہو رہی ہے جو کہ آپ ایک سرکل میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس magnetic field ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے پاس energy safe ہوتی جاتی ہے temporarily جیسے جیسے اس وائر سے کرنٹ گزرتا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ تو کم magnetic field جو ہے پروڈیوز ہو رہی ہے اس وائر کی وجہ سے کیونکہ ہمارے پاس جو وائر ہے وہ ایک ہی ہے یعنی کہ اس کی جو direction آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس ایک ہی ہے تو اس کے جیسے ہمارے پاس ایک ہی جو یہاں پہ loop ہے وہ یہاں میں نے شوک کیا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس magnetic field کے intensity ہے وہ کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو inductor ہے وہ بنایا جاتا ہے یعنی کہ جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پچر میں کہ جو وائر ہے اس کے اندر بہت سے loops بنا دے گئے ہیں تو loop بنانے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو magnetic field ہے اس کی intensity بہت زیادہ ہو جائے گی یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر loop کے along جو ہمارے پاس magnetic field produce ہو رہی ہے وہ بڑھ چکے یعنی کہ جتنا زیادہ number of turns ہوں گے اتنے زیادہ ہمارے پاس magnetic field کی intensity ہوگی جو produce ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ energy جو ہے وہ save ہوگی magnetic field میں یہ جو ہمارے پاس چوک ہوتی ہے چوک بھی اسی طرح inductor سے ہی بنای جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس copper کی wire ہوتی ہے یہاں پہ ہم نکھ لیتے ہیں ہمارے پاس copper کی wire ہوتی ہے جس پہ turns بنائے جاتے ہیں اور copper wire کے وہ turns ہیں کس کے اوپر بنائے جاتے ہیں ایک soft iron کے material پہ soft iron کے material پہ copper wire کو لپیٹا جاتا ہے تاکہ اس کے مختلف loops بن جائیں اور یہ ہمارے پاس چوک بنتی ہے اب چوک کا کام کیا ہوتا ہے اب چوک جو ہے وہ اپنے اندر سے low frequency یہاں پہ لکھ لیتے ہیں low frequency f کہ جو ہمارے پاس ac یعنی کہ alternating current ہوتا ہے اس کو pass ہونے دیتا ہے یا پھر اپنے اندر سے dc کو بھی pass ہونے دیتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھتے چلیں کہ ہمارے پاس جو ac ہوتا ہے alternating current وہ ایسا current ہوتا ہے جو اپنی direction کو change کرتا رہتا ہے اسی لئے اسے alternating current کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی direction کو alter کرتا رہتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پہلے ایک direction میں maximum تک گیا ہے پھر دوسری direction میں maximum position تک گیا ہے تو وہ اپنی direction change کر رہا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو dc ہوتا ہے یعنی کہ direct current ہوتا ہے وہ اپنی polarity change نہیں کرتا اپنی direction change نہیں کرتا جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس direct current ہے وہ ایک ہی direction میں flow کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو چوک ہے وہ اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر سے direct current کو بھی pass ہونے دیتا ہے اور جو low frequency alternating current ہے اس کو بھی pass ہونے دیتا ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ frequency کا alternating current گزرے گا اس میں سے ٹھیک ہے اس کو یہ block کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ low frequency کو تو اس نے pass ہونے دیا alternating current لیکن جو ہمارے پاس high frequency کا alternating current ہوگا اس کو pass نہیں ہونے دے گا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں low frequency کو تو pass ہونے دے رہا ہے اب high frequency کو وہ pass کیوں نہیں ہونے دے رہا اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس inductive چوک موجود ہے اس کے اندر بھی ایک resistance ہوتی ہے اب اس resistance کا ہمارے پاس formula کیا ہوتا ہے جو resistance اس کے across ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے reactance اور reactance کا formula ہمارے پاس ہوتا ہے XL equal to 2πFL ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو AC current ہے ٹھیک ہے alternating current ہے اس کی frequency بڑھے گی یعنی کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ frequency سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک second میں ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں time t ایک second میں ہمارے پاس جتنی wavelength pass ہو رہی ہیں that means کہ وہ ہمارے پاس frequency ہے current کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس current کی frequency بڑھے گی یعنی کہ زیادہ number of waves of current یہاں سے pass ہوں گی تو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ جو inductive چوک ہے اس کے جو reactance ہے وہ بڑھے گی ٹھیک ہے یعنی کہ جو change آ رہا ہے current کے اندر وہ جو change ہے اس کو روکے گی چوک اور high frequency کے alternating current کے پاس نہیں ہونے دے گی اس inductive چوک کا ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو rheostat ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی ایک constant current کے لئے use کیا جاتا ہے یعنی کہ اسے ایسے circuits میں use کیا جاتا ہے جہاں پہ ہمارے پاس جو current ہے اس کی constant value رکھنی ہو کہ اس کے اندر changes زیادہ نہ آئیں اب reuse state بھی اس کے لئے use ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو inductive چوک ہے وہ بھی اسی کام کے لئے use کی جاتی کہ یہ current کے اندر آنے والے changes کو روکتی ہے یعنی کہ جیسے جیسے ہمارے پاس جو frequency ہے current کی وہ change ہوگی یعنی کہ زیادہ ہوگی تو وہ اس current کو روکے گی تو ان دونوں میں سے بہتر کون رہتا ہے اب reuse state کیا کام کرتا ہے کہ جب وہ changes کو روکتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ جو power ہے ٹھیک ہے وہ خرچ ہوتی ہے جبکہ جو چوک ہے چوک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو average power ہوتی ہے جو average power لگ رہی ہوتی ہے اس change کو روکنے میں وہ zero ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس فائدے کے وجہ سے جو چوک ہے اسے زیادہ خاصیت حاصل ہے reuse state کے مقابلے میں کیونکہ جب ہمارے پاس چوک current کے اندر آنے والے change کو روکتی ہے تو اس کے through کوئی power جو ہے وہ dissipate نہیں ہوتی یعنی کہ جو average power ہے اس کی value ہمارے پاس zero آتی ہے اور کوئی energy جو ہے وہ خرچ نہیں ہوتی اس پورے process میں تو I hope students کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ inductive چوک ہمارے پاس کیسی device ہوتی ہے جس کے through ہم current کے اندر آنے والے changes کو روکتے ہیں